ساون کا مہینہ بیٹنے کو ہے ساون کے مہینے میں پیاز ایوم لہسن کی خپت کم ہو جاتی ہے اس کا اثر کرشی جنسوں کے بھاو پر بھی پڑتا ہے سامانیتہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس مہینے کے دوران خپت کم ہونے ایوم مانگ کم رہنے سے لہسن ایوم پیاز کے بھاو کم ہو جاتے ہیں لیکن اس سال پیاز کے بھاو میں لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے اسی کے ساتھ لہسن کے بھاو میں بھی تیزی بنی ہوئی ہے لہسن ایوم پیاز کے بھاو میں آنے والی اس تیزی کی سب سے بڑی وجہ دونوں ہی کرشی جنسوں کے اتپادن میں پچھلے ایک دو ورشوں کے دوران لگاتار گراوٹ ہونا ہے وہی پیاز ایوم لہسن کی کھیتی کرنے والے کسان لگاتار گھاٹا ہونے کے کارن ان دونوں کرشی جنسوں کی کھیتی سے کنارہ کرنے لگے ہیں اس بیچ لہسن کی کھیتی ایوم لہسن کے بھاو کو لے کر راجس بھا میں پچھلے دنوں ایک ماملہ اٹھا جس کو لے کر مانا جا رہا ہے کہ اس کا سیدھا اثر لہسن کے بھاو پر پڑے گا اس کے بعد جانکار لہسن کے بھاو بڑھنے کی سمبھاونا جتانے لگے ہیں درسل چین میں لہسن کی کھیتی سب سے ادھک ہوتی ہے چین میں لہسن کا ادھک اتپادن پرابت کرنے کے لیے اتیادھک کیمیکل ایوم فرٹیلائیزر کا اپیوگ کیا جاتا ہے حالانکہ پچھلے کچھ ورشوں کے دوران چین میں لہسن کی کھیتی میں گراوٹ آئی ہے جنجیانگ کاؤنٹی لہسن ادھیوگ ایسوسییشن جنجیانگ کی رپورٹ کے انسار چین کا ورش دو ہزار تئیس کا بوائی اور رکبہ اسامانے روپ سے بیس پرسنٹ تک کم رہا تھا جس کا اثر ورش ورطمان ورش میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے باوجود چین کی لہسن کا بھاو بھارت کی تلنا میں کم ہے جانکار بتاتے ہیں کہ چین میں پرانے لہسن کا سٹاک اتحاس کے سب سے نچلے سطر پر پہنچ گیا ہے یوہانگ ڈیٹا ٹین کے دوارہ جاری ادھی سوچنا کے مطابط دو ہزار چوبیس میں تین لاکھ ساٹھ ہزار ٹن کی نکاس کے ساتھ چین میں تیرہ لاکھ ٹن سٹاک بچا تھا چین میں اس سمائے نئی فصل آ چکی ہے ایسے میں لہسن کو لے کر راجس بھا میں سانسد بنشیلال گرجر نے ماملہ اٹھایا سدن کے سمکش راجس بھا سانسد بنشیلال گرجر میں کہا کہ چین سے لہسن کے آیات پر پرتیبند ہونے کے باوجود عوید طریقے سے لہسن کا آیات ہو رہا ہے جس کے کارن دیش کے کسانوں کو ہانی اٹھانا پڑ رہا ہے سدن میں سانسد بنشیلال گرجر نے لہسن کے عوید ویاپار پر روک لگانے کی بھی مانگ رکھی انہوں نے کہا کہ چین کی ہانیکارک لہسن کو بھارت سرکار نے پرتیبندت کیا ہے لیکن اسے پھر بھی سمویدھانک طریقے سے بھارت میں لائے جا رہا ہے لہسن کا یہ عوید ویاپار رکسول، سلی گوڑی، بیرگنج، جوگ مڑی اور امفال کے راستے سے ہو رہا ہے ان کشیتروں سے یہ لہسن بھارت میں عوید طریقے سے لائے جا رہا ہے ایوہم فرضی بلوں کے مادھیم سے پورے دیش میں سپلائی کیا جا رہا ہے لہسن کے اس عوید ویاپار پر تتکال روک لگائی جائے ورطمان میں لہسن کے بھاو اچھے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یدی بھارت سرکار چین سے آیاتت ہونے والی لہسن پر پرتیبند لگا دیتی ہے تو آنے والے کچھ مہینوں میں لہسن کے بھاو میں طوفانی تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں لہسن کے بھاو میں طوفانی تیزی دیکھی جا سکتی ہے لہسن کی آوک اب کم ہونے کے بیچ ہی ویاپاریوں کے ساتھ ہی اب کسانوں نے بھی سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے وہیں لہسن کی مانگ بڑھنے کے ساتھ ہی بھاو بڑھنے کی سمبھاونا رہے گی حالانکہ زیادہ مندی آنے کی سمبھاونا نہیں ہے ابھی ہیماچل اور کشمیر میں کٹنگ شروع ہو گئی ہے مدیپردیش اور راجستان کی مندیوں میں پکڑ بنی رہے گی ایوریج مال میں ضرور مندی کی آشنکہ ہے لیکن اچھی کوالیٹی کا مال آتا رہے گا ویاپار جانکار بتاتے ہیں کہ لہسن کے بھاو کم ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے بتایا جا رہا ہے کہ پورے ورش لہسن کے اوسط بھاو 8000 سے 29000 روپے پرتی کونٹل تک رہنے کی سمبھاونا ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی